نمشکر دوستو آو سی کی چینل میں آپ کا سواگت ہے آج میں سنگل کلر کا ایک بہت آسان اور خوبصورت ڈیزائن لائے ہوں جسے آپ جن سویٹر میں لیڈیز کارڈگن میں جیکٹ میں کوٹی میں بچوں کے سویٹر میں کیپ میں ہیٹ میں شوکس میں شوز میں چاہے کسی بھی منچہ ہے پروجیکٹ میں بنائیں گی یہ سب میں بہت ہی اچھا لے گا اسے بنانے کے لئے ہمیں چار کے ملٹیپل فندے چاہیے اور ایک فندہ ایکسٹرا ایسے چار چار فندے ہم گنے تو لاسٹ میں ایک فندہ بچنا چاہیے تو میں نے سلائے میں سترہ فندے ڈالے ہیں ڈیزائن بتانے سے پہلے آپ سے انرود ہے کہ یدی آپ میرے چینل پہ پہلی بار آیا ہے تو کرپیائی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پرس کر لیں ویڈیو اور ڈیزائن اچھی لگے تو کرپیائی سے لائک کریں اپنے فرینس اور فیملی میں شیئر کریں تو چلیے فرینس ہم ڈیزائن بنا دیں تو میں نے سلائے میں سترہ فندے ڈالے ہیں ڈیزائن رانگ سائٹ سے شروع ہوتا ہے تو پہلی لائن میں ہم سبھی فندوں کو الٹا گل لیں گے اب یدی آپ کے یدی آپ کو اپنے پروجیکٹ میں فندے بڑھانے ہو تو آپ اس لائن میں فندے بڑھا سکتے ہیں پہلی لائن میں ہم ہم سبھی فندوں کو الٹا گل لیں گے تو ہم نے سبھی فندوں کو الٹا گل لیا اب ہم آ جاتے ہیں رانگ سائٹ میں تو رانگ سائٹ میں ہم پہلے فندے کو سلپ کر لیں گے اب تین فندوں کو ایک ساتھ لیں گے اور الٹا بنتے ہوئے تین کا ایک کریں گے ان سلائی میں چڑھا کر واپس اپنی طرف لائیں گے پھر انہی تین فندوں میں ایک بار اور ایک الٹا فندہ بنائیں گے تو تین سے ہم نے تین فندے بنا لیے اگلا فندہ الٹا پھر ہم تین فندوں کو لیں گے تین فندوں کو لیا ایک الٹا فندہ بنائیں گے اب ان سلائی میں چڑھا کر واپس اپنی طرف لائیں گے پھر انہی تین فندوں کو ہم گرائیں گے نہیں انہی میں ایک بار اور ہم الٹا فندہ بنائیں گے تو تین سے ہم نے تین فندے بلا لیے اب انہیں گرائیں گے اگلا فندہ ہم الٹا بلیں گے نیکسٹ تین فندے لیں گے ایک دو تین تین فندوں کو ایک ساتھ لیا ایک الٹا فندہ بنائیں گے پھر اسے ہمیں گرانا نہیں ہے ان ہمارا ہماری طرف ہے ایک بار اور سلائی میں چڑھا کر واپس اپنی طرف لائیں گے یہ ہو گیا دوسرا فندہ پھر انہی تین فندوں کو ہم انہی تین فندوں میں ایک بار اور ہم ایک الٹا فندہ بنا لیں گے تو تین سے ہم نے تین فندے بنا لیا اب انہیں گرائیں گے اب اگلا فندہ الٹا اب پھر نیکسٹ تین فندے ہم لیں گے ایک دو تین تینوں فندوں کو ایک ساتھ لیتے ہوئے ایک الٹا فندہ بنائیں گے ان سلائی میں چڑھا کر واپس اپنی طرف لائیں گے پھر انہی تین فندوں میں ایک اور الٹا فندہ اگلا فندہ اُلٹا اب ہم سامنے کی طرف آ گئے ہیں اور اب ان سبھی فندوں کو ہم اُلٹا بُن لیں گے تو ہم نے سبھی فندوں کو اُلٹا بُن لیا اب ہم پھر رانگ سائیڈ میں آ جاتے ہیں پہلے فندے کو ہم سلپ کر لیں گے اب دیکھئے تین فندے جو ہم نے تین سے تین فندے بنایا تھے تو اس کے پہلے فندے کو ہم اُلٹا بُن لیں گے اب پھر ہمیں تین فندے لیں گے تو تین فندوں میں سے ایک فندہ ہم نے لے لیا دو فندہ شیس پچا ہے تو یہ دو فندہ اور ایک فندہ جو ہم نے اُلٹا بُن لیا تھا ان تین فندوں کو ہم لیں گے ایک دو تین یہ دو فندے تین فندوں میں سے یہ دو فندے اور ایک یہ فندہ جو ہم نے یہاں اُلٹا بنا تھا تو یہ تین فندے ہم لیں گے اور ان تینوں کو ایک ساتھ لیتے ہوئے ایک اُلٹا فندہ بنائیں گے ان سلاحے میں چڑھا کر واپس اپنی طرف لائیں گے پھر ایک اور اُلٹا فندہ تو تین سے ہم نے تین فندے بنا لیے اب دیکھئے یہ تین فندے ہم نے جو تین سے تین بنایا تھے تو اس کا پہلا فندہ ہم اُلٹا بنا لیں گے دو فندے بچے تو دو فندہ اور یہ جو فندہ ہم نے اُلٹا بنایا تھا اب کی ان تین فندوں کو ہم ایک ساتھ لیں گے اور تینوں کو ایک ساتھ لیتے ہوئے ایک اُلٹا فندہ بنائیں گے ان سلاحے میں چڑھا کر واپس اپنی طرف لائیں گے پھر انہی تینوں میں ایک اور اُلٹا فندہ اب اسے گرا دیں گے اب نیکسٹ فندہ اُلٹا بنائیں گے اب دیکھئے یہ فندہ جسے ہم اُلٹا بنائیں گے یہ ان تین فندوں میں سے یہ پہلا فندہ ہے تو پہلے فندے کو ہم نے اُلٹا بن لیا اب دو فندے بچے ہیں تو یہ دو فندے اور جس فندے کو ہم نے پچھلی لائن میں اُلٹا بنا تھا ان تینوں کو ہم ایک ساتھ لیں گے اور ان تینوں کو ایک ساتھ لیتے ہوئے ایک اُلٹا فندہ بنائیں گے ان سلائے میں چڑھا کر واپس اپنی طرف لائیں گے اور پھر انہی تینوں میں ایک اور اُلٹا فندہ اگلا فندہ اُلٹا اب دیکھئے تین فندے بچے ہیں تو ان تین فندوں سے واپس ہمیں تین فندے بنا لینے ہیں اب سب ہی فندوں کو ہم اُلٹا بُن لیں گے سب ہی فندوں کو ہم نے الٹا بن لیا سامنے کی طرف سے سب یہ فندوں کو الٹا بن لیا اب ہم پھر آ جاتے ہیں رونگ سائیڈ میں پہلا فندہ ہم سلپ کر لیں گے اگلا فندہ الٹا ہم نے یہ دو فندہ الٹا بن لیا ہے اور ان تین فندوں میں سے پہلے فندے کو ہمیں الٹا بننا ہے تو اسے بھی ہم الٹا بن لیں گے اب تین فندوں میں سے یہ دو فندہ بچا اور یہ فندہ جسے ہم نے اُلٹا بنا تھا اب ان تینوں کو ہم ایک ساتھ لیں گے اور تینوں کو ایک ساتھ لیتے ہوئے اُلٹا فندہ بنائیں گے ان سلائے میں چڑھا کے لائیں گے اور پھر انہی تینوں میں ایک بار اور اُلٹا تین سے تین فندہ ہو گیا اگلا فندہ اُلٹا اب دیکھیں تین فندوں میں سے پہلا فندہ ہم نے اُلٹا بنا لیا اب دو فندے بچے ہیں تو یہ دو فندے اور ایک فندہ جو ہم نے اُلٹا بنا تھا ان تینوں کو ہم ایک ساتھ لیں گے ایک دو اور یہ اُلٹا والا فندہ تین تینوں کو ایک ساتھ لیتے ہوئے اُلٹا بنائیں گے پھر ان سلاحی میں چڑھا کر لائیں گے اور پھر انہی تینوں میں ایک اور اُلٹا فندہ اب دیکھئے پھر یہ ہمارے تین فندے دیکھئے تین سے تین فندے بنائے تھے تو پہلے فندے کو ہم اُلٹا بنائیں گے اور اب دو فندے جو بچے ہیں وہ اور یہ اُلٹا والا فندہ ان تین فندوں میں ہم ڈیزائن بنائیں گے ایک دو تین ان تین فندوں میں ہم ڈیزائن بنائیں گے تو تین سے ایک فندہ بنائیا ان سلائے میں چڑھا لیا یہ دوسرا فندہ ہو گیا اور پھر انہیں تینوں میں ایک اور فندہ تو تین سے تین فندہ بنائے لیا اگلا فندہ اُلٹا اب لاسٹ میں دو فندے بچے ہیں تو انہیں ہم اُلٹا بلنے گے سامنے کی طرف سے ہمیں سبھی فندوں کو اُلٹا بننا ہے سامنے کی طرف سے ہمیں ہر لائن میں صرف اُلٹا بننا ہے ایک ہی لائن کا یہ ڈیزائن ہے سامنے کی طرف سے ہمیں اُلٹا بننا ہے اور رانگ سائٹ سے یہ ڈیزائن پڑے گا سامنے کی طرف سے ہم نے سبھی فندوں کو اُلٹا بن لیا اب دیکھئے ان تین فندوں میں ہم نے ڈیزائن بنایا ہے ان تین فندوں میں ہم نے ڈیزائن بنایا ہے اور پہلے فندے کو ہم اُلٹا بنتے ہیں تو ہمارے پاس یہ تین فندے ہو گئے یعنی کی ان تین فندوں میں ہم ڈیزائن بنائیں گے تین فندوں سے تین فندے کریں گے تو تین سے تین کر لیا اب دیکھئے ان تین فندے ہیں ڈیزائن والے تو پہلا فندہ ہم کو ہمیشہ اُلٹا بننا ہے ڈیزائن ہمیشہ ایک فندہ آگے بڑھ جائے گا اب دیکھئے تین فندہ ایک فندہ آگے بڑھ گیا تو یہ دو فندے اور ایک فندہ یہ یہ تین فندے ہمارے ہو گئے ڈیزائن کے تو تین سے ہم تین فندہ بنائیں گے تین سے تین فندہ بنائیا اب دیکھئے ڈیزائن چونکہ ایک فندہ آگے آگے ہے تو ان تین فندوں میں سے پہلا فندہ ہمارا اُلٹا ہو جائے گا پہلا فندہ اُلٹا دو فندے ہم نے لیا اور ساتھ میں ایک فندہ ان تین فندوں میں ڈیزائن بن جائے گا تو ڈیزائن بہت ہی آسان ہے بس ہمیں دیکھنا ہے کہ تین فندوں میں سے پہلے فندے کو ہمیں الٹا بننا ہے ہر لائن میں ڈیزائن ایک فندہ آگے بڑھ جائے گا تو ہمیں تین فندوں میں سے پہلے فندے کو الٹا بننا ہے اور پھر جو دو فندے بچے ہیں اور آگے والا ایک فندہ ان تین فندوں کو ہم لے کر پھر تین سے تین فندے بنائیں گے تو ایسے ڈیزائن تیچھے میں بنتا چلا جائے گا ایسے ڈیزائن تیچھے میں جائے گا ڈیزائن ایک ایک فندہ آگے بڑھتا جائے گا تو ایسے تیچھے میں ڈیزائن بنے گا بننے کے بعد یہ بہت خوبصورت لے گا فرنس ڈیزائن بہت ہی سندر ہے آپ اسے اپنے سوٹر میں جرور بنائیں سامنے سے یہ ایسا لگتا ہے اور پیچھے سے ایسا پیچھے سے بھی دیکھئے کتنا سندر دکھائے دی رہا ہے دونوں سائٹ سے یہ بہت ہی سندر لگ رہا ہے تو فرنس ڈیزائن آپ کے سامنے ہے آشا ہے آپ کو پسند آیا ہوگا تو یدی آپ کو میرا یہ ڈیزائن اچھا لگا ہو تو پلیز اسے لائک کریں اور اپنی فرنس اور فیملی میں شیئر تھنکس فر وچنگ